ناظرین محترم ناظرین محترم روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بیان دے کر دنیا میں ایک نئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے نیٹو فوج کے لیے بھارت سے زمین مانگ لی ہے اور بھارت کو زمین دینے پر آمادہ کرنے کے لیے دباؤ بھی بڑھا دیا ہے بھارت امریکہ کی ایارزو خوشی خوشی پوری کر دیتا لیکن بھارت سرکار جو اب تک کوئی ختمی فیصلہ نہیں کر پائی اس کی سب سے بڑی وجہ چینی فوج ہے جو کہ بھارتی سرحدوں پر لاکھوں کی تعداد میں اجتماع لگائے ہوئے ہیں اور بھارت امریکہ کے قدموں میں بچ جائے اس سے پہلے چین کی دیو ہے کل فوج بھارت کی سینہ کو بچھا ڈالے گی لیکن امریکہ کے اس اقدام کے پیشے اندر کی کہانی کچھ الگ ہے ناظرین محترم عالمی مبسیرین کے مطابق امریکہ کا بھارت سے نیٹو فوج کے لیے زمین مانگنے کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان نے امریکہ کو جنوبی ایشیا سے جو بستر گول کر کے واپس بجوا دیا تھا لہٰذا اس امریکی فوجی انخلاق کو دنیا ایک عبرتناک شکست سے تعبیر کر رہی تھی اور ابھی تک کر رہی ہے جیسا کہ سابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے بھی اس انخلاق کو طالبان کے سامنے ہتھیار پھینکنا قرار دیا ہے دوسری وجہ جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک عرصے سے بھارت کو علا شیری دے کر اسے چین کے سامنے کھڑا کرنے کا زور مار رہا تھا لیکن بھارت کے تنگ ٹینک اور مقتدر حل کے آئے روز یہ سوال اٹھاتے تھے کہ امریکہ اگر چین کا سامنا کرنا چاہتا ہے یا اسے کمزور کرنا چاہتا ہے تو وہ خود چینی سرحدوں کے قریب کسی ملک میں پڑاؤ کیوں نہیں ڈالتا کیوں اپنی فوج چین کے قریب نہیں بیجتا کیوں بھارت کو ہی تنہ تنہا چین کا سامنا کرنے کا کرشمہ دکھانے پر امریکہ بزد ہے اور زور دے رہا ہے اب جبکہ افغانستان سے بھی امریکی فوج اور نیٹو فوج فارغ ہو گئی ہے تو اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں بچا کہ امریکی فوج کسی اور جگہ مصروف ہے لہٰذا امریکہ کو اب تو چینی سرحدوں کے قریب فوج بھیجنی ہی چاہیے اگر وہ چین پر واقعتن دباؤ بنانا چاہتا ہے لیکن بھارت کا یہ خیال تھا کہ امریکہ تائیوان یا کسی دوسرے چینی پڑوسی ملک سے زمین مانگے گا لیکن امریکہ نے الٹا بھارت سے ہی زمین مانگ کر اس کے اوسان خطا کر دیئے ہیں کہ جناب ہم اور ہماری فوج اب حاضر ہے آپ زمین دینے کی ہمت کریں اور اب بھارت اپنے ہی سوال میں فس گیا ہے اگر بھارت زمین نہیں دیتا تو امریکہ بھارت کو بزدلی کا تانہ دینے کے علاوہ اپنی سپورٹ پر بھی نظر سانی کرے گا اور اگر بھارت زمین دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں چینی فوج بھارت کو نہیں بخشے گی بلکہ صرف چین ہی نہیں روسی وزیر خارجہ نے بھی واضح کیا ہے کہ ایشیا میں مزید امریکی اڈے برداشت نہیں کریں گے بھارت کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا ناظرین محترم یہاں اس اہم خبر کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو کہ ان باقی دو وجوہات سے زیادہ وزن رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ چین بھارت بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان یہ تمام ترمو مالک تقریباً تین سو پچیس کروڑ انسانوں کا ایک ریجن بنتا ہے جہاں سے امریکہ باہر ہو گیا ہے اور اب سی پیک پروجیکٹ میں شامل ہونے والے چالیس پینتالیس ملکوں کی شمولیت کے بعد تقریباً اسی نوے کروڑ مزید عوام بھی سنٹرل ایشیا کی جو موجود ہے وہ چین اور پاکستان کے ماتحد سمجھی جائے گی جن کی قسمت سی پیک سے بندی ہوگی جہاں سے امریکی فوجوں کی موجودگی بھی نہ کے برابر ہے اور وہ وہاں سے بھی جا چکے ہیں اور اب اس کے بعد عراق سے بھی دوہزار بائیس میں امریکی فوجوں کی نکلنا شروع ہو جائیں گے یعنی عرب ملکوں میں سے بھی مزید بیس بائیس ملکوں سے امریکی موجودگی ختم ہو جائے گی جن کی آبادی تقریباً ستر کروڑ سے اوپر بنتی ہے لہذا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی آٹھ سو کروڑ آبادی میں سے اگر پانچ سو ساٹھ کروڑ آبادی دنیا کے دو سو ستاون ملکوں میں سے ایک سو پچاس کے قریب ملکوں میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈا اور موجودگی ہی ختم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں امریکی بالدستی اور اس کاسر و رسوخ اور سوپر پاور کا مسند پھر چند دن کا مہمان ہی رہ جائے گا اور تمام کھیل چین کے ہاتھ میں آ جائے گا اور ایسی صورت میں اسرائیل کے بھی دن پورے ہو جائیں گے جو کہ اب تک امریکہ کی افغانستان اور اراک میں موجودگی کی وجہ سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا اب اس کے اردگرد صرف دشمن ممالک ہی رہ جائیں گے وہ ممالک جنہوں نے بارہا کئی کئی سال اور کئی کئی دہائیاں اسرائیل سے زخم اور خون برداشت کیا ہے جو کہ آج نہیں تو مستقبل قریب میں اسے ٹھکانے لگا کر اگلے پچھلے حساب چکتا کر دیں گے اور کوئی امریکی اڈا یا ائر بیس ایسا نہیں ہوگا کہ جو اسرائیل کو ہنگامی طور پر مدد دے سکے گا کیونکہ امریکہ یہاں سے ساڑھے ساتھ سے ساڑھے نو ہزار کلومیٹر کے فیصلے پر ہوگا لہذا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آگے چل کر بھارت کیا کرتا ہے کیونکہ پاکستان اور چین کے ساتھ ساتھ اب روس بھی بھارتی فیصلے کے انتظار میں ہے اور یہ تمام تر ممالک یہ دیکھنا چاہتا کہ آیا بھارت ایک بار پھر امریکہ کو چین پاکستان یا روس کے پڑوس میں کسی نہ کسی مقام پر جگہ دینے کا رسک لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا یقیناً اس جرم کی بھارت کو بھیانک سے بھیانک سزا دی جائے گی کیونکہ چینی فوج نے بھارتی سینہ کو پہلے ہی اپنی سرحدوں پر دبوچا ہوا ہے اور اس کی سانس بند کی ہوئی ہے اور دوسری طرف پاکستانی فوج نے تلوارے ننگی کر کے کھڑی ہوئی ہے لہٰذا بھارت کا نیٹو فورس کو زمین دینا گویا ایک ایسا گھڑا کھودنا ہے جس کی خوراک خود بھارتی سینہ ہی بنے گی کیونکہ یہ عمل ایک طرف پاکستان تو دوسری طرف چین کو غزبناک کر دے گا اور طالبان بھی اس کو نظرانداز نہیں کریں گے کسی صورت نہیں کریں گے امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بعد